حبابہ جی بکار محمد محمد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری حبابہ جی بکار بلا تاقیر میں ملتمسہ قطیب اہل سنت پکڑ اہل سنت عالمی ابلد کے اسلام جناب عزت کے باپ حضرت علامہ مولانا بابر احمد رزوی صاحب کسریف مجددی صاحب کسریف لیانگے اور اپنے نورانی بجدانی کتاب دنال ساڑھے قلوبوں ازان و منبر فرمانگے نعرہ ایتا کبیر ایک آن بلد کر کے استقبال یہ نعرہ نعرہ ایتا کبیر اپنے جاگر کا سبوت دیو نعرہ ایتا کبیر کپوری اندبقت ہے گھورپندہ خالی کے جائے گا آت اٹھا کے بولو نعرہ ایتا کبیر نعرہ ایتا کبیر دونوں ات ملد کر کے نعرہ ایتا کبیر نعرہ ایتا کبیر نعرہ ایتا کبیر الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت بالمتقین والصلاة والسلام ونعلا سید اللبیاء ابن مرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفون علیہم ولا امیازنون اللذین آمنوا وکانوا یتکون کال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرکان الحمید ان اللہ وملائکتو ہم یسلنا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی زبان خموش نہ رہ بڑی امانداری سے بڑی السلام کو سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا جدل حسن بل حسین جدلہ مجمع اتنی آواز نہیں ہے جو کنگا ہے اسے چھپ رہنا چاہیے جس کی زبان چوک پر باتیں کرنے کے لیے وہ بھی خموش رہ جس کی موبائل پر کپ لگانے کے لیے وہ بھی چھپ رہ جس کی زبان نواز شریف یا زرداری ہے مران خان کے لیے وہ بھی چھپ رہ اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میری زبان بھی حسین کے نانے کے لیے ہے میری جان بھی حسین کے نانے کے لیے ہے وہ بنا خموش نہ رہا ہے اونچی آواز سے پڑھے السلام علیکہ آئے دل غر المہجلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا امام العبیاء والمسلیم اندہائے قبل ستکریم حضرت مطرم آج کی اسحلانہ محفل بلاد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم جو سجامعہ مسجد حضا میں انعقاد وزیر ہے اور جس کی صدارت بیر طریقہ رہبر شریعت ممبع معرفت پربردہ اموش بلایت مرکز محر محبت امین فیض نقشبندیت حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید خوشید حسین شاہ صف جماعتی دامت برکاتم آلیہ زیب سجادہ دربار آلیہ علیکن سہینہ شریف آپ فرما رہے ہیں بڑی دیر سے محفل شروع ہے نہ تھانا رات اپنے اپنے وقت پر حدیعہ قیلت پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں آپ جتنے دوست کو یہاں اس مسجد میں اس محفل میں آئے ہیں اگر تو اللہ رسول کے لیے آئے ہیں تو میں آپ سے حضرت کروں گا ایک ایک قدم آپ تھوڑا سا آگے آجائیں اگر تو آئیں اللہ رسول پر راضی کرنے ہیں اگر چاولوں کے لیے آئے ہیں تو اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں اگر خدا حصول کے لیے آئے ہیں تو ایک ایک قدم آگے آئے ہیں اور محفل میں اس طرح بیٹھیں جس طرح محفل میں بیٹھنا چاہئے ہیں توجہ ادھر رکھنی ہیں آئے کوئی یا کھول کرو سبحان اللہ توجہ ادھر رکھنی ہیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں ایک سید کی صدارت رسول اللہ کی اولاد اس محفل میں موجود ہیں اس لیے بلکل دائم آئے توجہ آپ کی نہیں موجود ہیں ساری طریفے اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے رحمان ہے اور رحیم ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تب بھی آپ کو بخش دے گا آپ سبحان اللہ نہ بولے تب بھی بخش دے گا اس لیے کہ خود فرماتا ہے جو ہمارا نام لیتا ہے اسے تو اس لیے بخش دیتے ہیں کہ اس نے ہمارا نام لیا ہے اور جو ہمارا نام نہیں لیتا اسے اس لیے بخش دیتے ہیں کہ چلو اس نے ہمارا نام لیا نہیں بگر سنتا لیا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ہماری محفلوں میں یہ مزاج ہے نقیب ہر ناد خان ہر خدیب آپ سے یہی کہتا ہے سبحان اللہ کہیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں زور سے سبحان اللہ کہیں کئی بندے تنگ پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی اور ناد خانوں کو کام ہی کوئی نہیں رہا جو بھی آتا ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کہو میں حدیث بڑھنے لگا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا میرا رب حشر قائم کرے گا اور جب حشر قائم ہو جائے گا میرا رب بندوں میں فیصلہ کرے گا جنتی جنت میں داخل کر دے گا جہنمی جہنم میں داخل کر دے گا جب سب اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے میرا رب جبریل کو یاد کرے گا جبریل آزر ہوگے اللہ جبریل سے ورمائے گا اے جبریل ذرا جہنم کی طرف جا جس بندے نے پوری سندگی میں ایک مرتبہ بھی میرا نام لیا ہے اس سے بھی جانم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے اوچھی سوال ہے رہا نا کرے پرچہ ہو جانا دوڑھے دی ہاتھ اٹھا کر دوہ سبحان اللہ سینے کا زور لگا کر دوہ سبحان اللہ اور اوچھی آواز سے دوہ سبحان اللہ جس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں میرا نام لیا ہے اسے بھی چانم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے ارے ساری زندگی بھی اس سید کا شکر ادا کرتے رہو شکر نہیں ادا ہو سکتا جو گلی گلی رسول کے ذکر کی محفل سجا کر گلی گلی پانچتن کے ذکر کی محفل سجا کر تمہیں تمہاری صبحانوں پر رب کا ذکر کروا رہا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے رب اسے جانب میں میرا لے دیتا اور جو ہر رات رب کا نام لے رہے ہیں جو پل پل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے تمہجوں کی لئے گا اس تعلیم ہیں ساری اصلاحات کے لئے ہیں اور دروت السلام ہے ان پر جن کا ایک مرتبہ نام زبان پر آئے تو دس گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے آج یہ کورڈل کو باپی بیٹھا تھے جو پر بیٹھے جو حضور دا غلامت چھکیہ کو سبحان اللہ ان پر سلام جن کا ایک مرتبہ نام زبان پر آئے تو دس گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے ہے کوئی نبی ایسا جس کا نام لینے سے گناہ بخش دیا جاتے ہو حضور پچھل ایک نام سے ایک کور خانی سے نامشہ ہے کسی نے بڑا مجہور کیا ہے آنا ہے میں ایک ہر کیا میں ہر میں ہر نہیں ہر ہر کوئنہ کہ نہیں آنے ہر نہیں ہر میں سے تو گیا نا جب کور خانی بھی دوسری کمپنی نہیں سکتا ہے اگر کوئی ایک دوجی کمپنی نے مول صاحب چاہتے ہیں کہ تقریر ہو رہی تھی کہ کوئی نبی ہو یا ولی چھوٹا یا بڑا اللہ کی ہان کو نام ہے اور نام کو ہان میں نہیں یہ تقریر ہو رہی ہے کہ نہ نبی کچھ کر سکتا ہے نہ ولی کچھ کرسکتا ہے تقریر ائیمان پڑی جا رہی ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا نبی ہو یا ولی اللہ کی ہان کو نام ہے یا نام کو ہان میں یہ میں کہو صاحب تقریر موقع داری ٹھیک میں ہمارا اعلان کر پ� Lago خطوہ پڑ گئے با میں کہا مولانا بڑی تقریر stare میں خطبہ پڑ گئے میں نے کہا مولانا بڑی تو میر کیا بڑی تو میر کیا کم کو جوٹا ہو یا بڑا نمی ہو یا بلی اللہ کی ہاں کو نامے اور نام کو ہاں میں نہیں بدل سکتا میں نے کہا حضرت گال پوسن کیتی ہے مگر ارتی کیتی ہے پوری نہیں کیتی میں نے کہا مولانا بدل تو کوئی نہیں سکتا مگر چاہیں تو بدلوا سکتے ہیں کچھیں نہیں بولنا پرچہ ہو جانا توڑے ہوتے ہیں میں نے کہا بدل تو نہیں سکتے مگر جائے تو بدلوا سکتے ہیں اور میں بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں کہ میراج کی شف جب رسول اللہ چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ یہ لے آنڈا ہے آپ فرمایا پنیا نمازات اچھے بہینے درو دے ہونا کیا سیادیاں واپس جاہے جے تو میں کہا حضور نو کہا نا چاہیے نیسے نبی اللہ دی ہامت ناج بدل ہی کوئی نہیں سکتا حضور نو آکر نا چاہیے نا اللہ دی ہامنا چاہیے بدل ہی شدہ حضور کو شریف لے گئے اور جا کر کہا یا اللہ ہماری امت کمزور ہے ہماری امت کمزور ہے قیان کرے آج حضرہ ہماری امت کمزور ہے حضور اے حضرت کال کرنا نا تو میں آنا سو پرسینٹ سچی کی تھی حضور کیولا پیر سینگ کال کرنا نا حضرت سید صاحب کال کرنا تو میں آنا ہزار پرسینٹ سچی پر حضور تھی کال تے میں کیلئے گنتی پڑھا حضور تھی تے خال کال سچی لیکن اے چیڑی کال حضور کی کی نا کہ ہماری امت بڑی کمزور ہے پیر سچی سے حضور رو پتا زہرہ کوئی چھڑی سبانہ اللہ تو یہ اندھی تے پجا نمازہ کی تو پڑی ہو جاری کے لئے حالے تے بارش چار قطرے پہنے تو تسی جان گئے ہو چار بارش تے قطرے پہنے تجھے کہ جو اولے پہنے دے تو تسی کھائی کرنا سبیس ذرا جار پہ پہنا بس تو میں جو کرنا لمبی چوڑی گفتونہ کال سا حضور نے عرض کیا ہماری امت کمزور ہے اللہ فرمایا ٹھیک ہے محمود باب پانچ نمازہ چھڑ گیا تو ایک مینے دے روزے بخاری شریف ایک دو حدیثہ موجود ہیں حضور حضرت نشیف فرمایا دو نے ایک اچھا ہے کہ سرکار پانچ چکر لائے ہر چکر پہ نو نمازہ معافی ہیں دوسری روایت ہے کہ حضور نو چکر لگائے ہر چکر پہ پانچ نمازہ معافی ہیں ہم پانچ والی روایت پڑھتے ہیں ہم نو والی روایت نہیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ روایت وہاں پڑھنی چاہیے جس میں یار کی شاند زیادہ ظاہر ہوتی ہے حضور کہت دوسری روایت پانچ نمازیں دی تھی تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ واپس نہ آنا میں کھڑے پیروں پر پیدا بدل دوں حضور درشیب علیہ موسیٰ علیہ السلام مجھے سونے کیرم نے فرمائے پانچ نمازہ دے ہیک مینے دلو دے وہ نے کہے بھی زیادہ ہیک والی مور جائے حضور نے فرمائے گھون من شرم مجھے قسم حرش کے رب کی میرا نبی چلا جاتا نا اے پانچویں کوئی نہیں رہنی ہے میرا نبی چلا جاتا اے پانچویں نہیں رہنی ہے موسیٰ نے کہا پاک نے کہا جائے حضور فرمائے نے گھون من شرم ہندہ یہ بات کر کے جب سرکار نے چھٹے آسمان سے قدم رکھانا پانچویں کی طرف تو اللہ پچھو ساتھ مار کیا کیا مہبوبہ اور نہیں آنا دے پانچو فینل کر دے ماں اور نہیں آنا ہے پانچو فینل کر دے ماں پھر ایمان سے بدلائیے بدلوا آسکتے ہیں کہ نہیں بدلوا آسکتے ہیں بول رہا کہنا بدلوا آسکتے ہیں کہ نہیں بدلوا آسکتے ہیں سب طریقوں اللہ کے لئے ہیں پردلود و سلام حضور کے لئے اور پھر حضور کی اولاد پردلود و سلام ہے جن کا ہونا اس کائنات کے سلامت رہنے کے لئے ہے حضور فرمائے آسمان سلامت ہے آسمان کے ستاروں کی وجہ سے سمین سلامت ہے سمین کے ستاروں کی وجہ سے صحابی نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر گا یا رسول اللہ آسمان کے ستارے تو سمجھ آگئے یہ سمین کے ستارے کون ہیں میرے رسول نے فرمایا میری اہلِ بیت زمین کے ستارے ہیں میری اہلِ بیت زمین کے ستارے ہیں جب تک میری اولاد رہے گی قیامت نہیں آئے گی اے ہن کال اے حدیث سنو اگر میں اپنے لفظاں جاکھا نا جا بتا دی یہ سید ہے بجے رہے گے بولنا ناں بے بودھ ساں اے ویسے پاڑے رنکے بندے لفظ آسان یہ ایسی مولوی جتنے ہوتے ہیں نا سب کار چھپ رہے ہیں باہر مکل کے بولنے ہیں دوسری اے شریف و کار بھی چھپ رہے ہیں انتے باہر بھی چھپ بھی بیٹھے ہوئے یہ سید جب تک ہے نا قیامت نہیں آئے گی حضور نے فرمائے جب تک میری اولاد روز زبین پر ہے قیامت نہیں آئے گی تو پھر سمجھ لیجئے ارے بچے ہوئے ہیں تو ان سیدوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں ان سیدوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں بس میں گفتونوں خلص بیٹا اللہ علامہ سید عبدالواحد میر بل کے رامی رمک اللہ علیہ آپ قدرت خاجہ نظام الدین علیہ رمک اللہ علیہ خلیفہ آپ نے لکھی ہے سب سے سنافر شریف سب سے سنافر شریف میں آپ نے لکھا کہ رفتار کی پانچ قسمیں کتنی قسمیں ہیں رفتار کی تقریر شروع ہو گئے جو رفتار کی پانچ قسمیں آپ نے فرمائے پہلی قسم ہے رفتار کی بندے کی بندہ زمین پر چلتا ہے یہ ہے رفتار کی پہلی قسم کہ بندہ زمین پر چلتا ہے علامہ فرماتے ہیں دوسری رفتار ہے آواز کی آواز کی رفتار بندے کی رفتار سے زیادہ ہے آواز کی رفتار بندے کی رفتار سے زیادہ ہے حضرت بیٹھے انہیت سے باروں پہندہ ٹپے مسیح تھے اے اتو آکر ان کے سے بندروں پہ جا وہ مسدی ان روکی ذرا اوہ حلے ویڑے جی اپڑے اے سوچیں اے دروازے پہ پڑے جائیں انہیت چوک ٹپ لانا ہے انہندروں بیٹھ کے ساتھ مارے ہیں محمد بشیر خادم دروازے پر نہیں پہنچا مگر آواز گلی کے بھی بار نہیں کبڑے علامہ نے لکھا دوسری رفتار ہے آواز کی یادہ ہے پھر علامہ لکھتے تیسری رفتار ہے روشنی کی جہاں آپ کی نظر جاتی ہے وہاں آپ کی آواز نہیں جا سکتے آپ مسجد کے سہر میں کھڑے ہو کر دیکھیں نظر آپ کی کہاں جائے گا بولے 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 آسمان پر نظر کدھر جائے گا کتنی دیر میں ایک لمحے میں لمحے سے نہیں جائے گا ایک لمحے میں آپ کی نظر آسمان پر کھونکے آپ کی آواز آسمان پر نہیں کھونکتی جہاں نظر جاتی ہے وہاں آواز علامہ نے لکھا کہ نظر کی رفتار آواز سے زیادہ پھر آگے سید لکھتا ہے کہ فرشتے کی رفتار نظر سے بھی زیادہ فرشتے کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ اور اس پر حدیث بیش کی رسول اللہ نے پوچھا تھا جبریل سے کتنی رفتار ہے انہوں نے لکھا جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گیا رہا تھا کھونے کے مڈیر سے یوسف کھونے کے مڈیر سے چلے تھے نیچے پانی کی طرف میں صدرہ پڑ تھا اللہ نے کہا جلدی کار میرے یوسف کو پانی پر گرنے سے پہلے اٹھا جبریل کہتے ہیں میں نے پوری طاقت سے پرواز کی یوسف ابھی کھونے کے درمیان میں تھے میں نے پار دے کر یوسف علیہ السلام کو اٹھا لکھا تھا یہ خرشتے کی رفتار ہے اس نے کہا یا رسول اللہ عبرہیم علیہ السلام چھوڑی چلا رہے تھے عبرہیم علیہ السلام چھوڑی چلا رہے تھے تو اسمائیل علیہ السلام تک گلہ نہ کٹا تو نبی نے جلال میں چھوڑی ماری پتھر پر تو پتھر کٹ گیا اب نبی نے پتھوڑی سے خطاب کی اور کا حیرت ہے پتھر کٹ رہی ہے اور میرے اسمائیل گلہ بھی کٹ نہیں چھوڑی دے اللہ سے کہا مجھے زبان دے میں تیرے یار نل گل کر اللہ نے زبان دے اس نے کہا ہے عبرہیم آپ کہتے ہیں کٹ اور اللہ کہتا ہے نا کٹ ہوں تیری منہ یا رب دی منہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سن کر حضرت عبرہیم جوش میں اپنا ہاتھ یہاں سے یہاں لانا تھا ایسے لگانتوں نے ایسے لیانا سی حال کہتے ہیں میں صدرہ پر کھا اللہ کہا جلدی کھا جنت میں جا دنبا اٹھا مینہ میں پہنچ اسمائیل کو نکال کر دنبا لٹا کہتے ہیں یا رسول اللہ ابراہیم کا ہاتھ یہاں سے یہاں نہیں پہنچا تھا میں جنت میں پہنچا دنبا اٹھا کر مینہ میں آیا اسمائیل کو نکال کر میں نے دنبا نیچے لٹا دیا جب ابراہیم کا ہاتھ یہاں سے یہاں پہنچا اسمائیل نکل چکے تھے دنبا لیٹ چکا تھا یہ فرشتے کی رفتار علامہ لکھتے ہیں پانچ بھی رفتار ولایت کی اور ولایت کی رفتار فرشتے سے بھی زیادہ آئے علامہ لکھتا ہے ولایت کی رفتار فرشتے سے بھی زیادہ آئے اور پھر قرآن کی دلیل دی سلمان علیہ السلام کے دروار میں جب بلکیس آئی تھی نا اس کے گھوڑوں کی مٹی جو کی نا پیروں کی جب نظر آئی نبی کو تو حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں ریال آئے کہ ہمیں اس کے سامنے اپنی طاقت دکھانی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے کالا قفریتو جنوں میں سے قفریتو تھا اس نے کہا حمل آتے ہیں ورمایہ کتنی دیر میں اس نے کہا جتنی دیر میں آپ کی محفظ ختم ہوتی ہے آپ نے کہا نہیں ہمیں جلدی چاہیے اب قرآن کہتا ہے کالاللہ زیندہ ہو کلمو منل کتاب میں ایک مرد اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں لکھر آتا ہوں آپ نے پوچھا کتنی دیر میں اس نے کہا پلک جھپکنے سے بھی پہلے پلک جھپکنے سے بھی پہلے توجہ کرنا دیان میرے عرصہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ایک مہینہ جانے کا رستہ ایک مہینہ آنے کا رستہ ستر گز لمبا ہے چالیس گز چوڑا ہے چالیس گز اونچا ہے سات کمروں میں بند ہے تالے لگے ہیں پیرے کھڑے ہیں عاصر بن برخیہ حضرت سلمان کے دروار میں کھڑا تھا ایک ولی نبی کے دروار میں کھڑا تھا اب علمات جو پہ ہیں مگر صوفیہ نے کلم اٹھایا اللہ والوں نے کلم اٹھا انہوں نے کہا سلمان علیہ السلام کے دروار میں عاصر بن برخیہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے عاصر بن برخیہ نے ہاتھ کھولے بھی نہیں اس نے ایک قدم آگے بھی نہیں کیا ایک قدم پیچھے بھی نہیں کیا پلک جھپکی نہیں تھی دخت سامنے پڑا تھا پلک جھپکی نہیں تھی دخت سامنے پڑا تھا حضرت سلمان نے جب دیکھا انہوں نے کہا حاضر بن فضل ربی یہ میرے رب کا فضل یہ میرے رب کا فضل پلک جھپکی نہیں یہ عاصر بن برخیہ نے ہاتھ بھی نہیں کھول لے نبی کی باریا تھی نا ہاتھ باندھ کر رہا تھا اس نے ایک قدم آگے بھی نہیں کی ایک قدم پیچھے بھی نہیں کیا سوفیہ نے کہا کہ ایک پلک بھی نہیں جھپکی تھی دخت سامنے پڑا تھا یہ کونسی طاقت ہے یہ ولایت کی ازدار تھی اگر سلمان علیہ السلام کے ولی کے بعد کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ ملکیس کا تخت لاسکتا ہے تو میرے عبدالقادر جیلانی کے پاس تو قرآن کا سارا علم ہے میرے عبدالقادر کے پاس تو قرآن کا سارا علم ہے تو پھر وہ سید بارہ سال کا پینا بھی تلاسکتا آپ داتا صاحب جلے جائے نا وہاں جو لوگ ہار لے رہے ہوتے ہیں جو خادم ان سے پوچھنا یہاں میرے اس کی قبر کدھر ہے وہ تمہیں کہیں گے ساتھ انگریز کی قبر ہے کون ہے یہ انگریز سر مایکل فروق اس کا نام تھا قبلی کی جماعت گئی تھی انگلینڈ انہوں نے ایک انگریز کو کلمہ پڑھا لیا اور جب اسے لائے تھا یہاں رائے منڈ اور اسے پڑھایا قرآن اس انگریز نے جب قرآن پڑھا نا اس نے مولویوں سے کہا مجھے تمہارا باقی قرآن تو سارا سمجھ میں آ گیا ہے مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پلک جبگنے سے پہلے تخت آیا کیسے تھا مجھے یہ نہیں سمجھا ہے کہ پلک جبگنے سے پہلے تخت کیسا آیا تھا مولویوں نے جو نبی کی کا طاقت نہیں مانتے وہ ولی کی طاقت کہاں سے ماننے والے تھے مولویوں نے پڑھی جو ادھر ادھر کی باتیں کہ اس نے کہا اگل نشاللہ نہ کرو سندھی سندھی کال کرو میرے نام تو جب میں نے مطمئنہ کی تا تو میں واپس انگریز کافر ہو جائے ساکتا تو انہوں لے گئے چڑھیا گھرے کو مانوستے تو جب وہ واپس اٹھے نا اس نے کہا میں نے چڑھیا کہا دیکھ کے کیا کرنا ہے جب واپس اٹھے نا اور گاڑی باتی چوک سے گزریں اس کی نظر پڑ گئی داتا صاحب کے روزے پر سبحانہ اللہ اچھی بلکل نہیں تسان اس کی نظر پڑ گئی داتا صاحب کے روزے پر اس نے مولویوں سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ دربار ہے اس نے کہا یہاں کیا ہوتا ہے مولویوں نے کہا ماذا اللہ یہاں شرک ہوتا ہے اس نے کہا میں نے ساری زندگی شرک کی جائے میں نے ساری زندگی شرک کی جائے شرک کی تو بدگو بڑی بری ہوتی ہے مجھے تو اس روزے سے خوش ہو آ رہی ہے مولویوں نے اس روزے سے میں نے ادھر جانا ہے مولویوں نے بڑا روکا اس نے کہا نہیں جانا جانا پرانہ دربار تھا آج سے ساٹھ سال پہلے کی بات ہے جہاں سونے کا دروازہ ہے یہاں پر دروازہ تھا انگریز اس دروازے کے باہر لے آئے مولوی کہہ میں نے کہا اچھا اندر جلدی جا دے جلدی آج ہوئی انگریز نے جب پہلا قدم رکھا نا سیری پر اس نے کہا سید علی حجبیری اگر تو نے بھی میرا مسئلہ آنا کیا تو باہر نکلتے ہی میں عیسائی ہو جاؤں گا لیکن جب اندر والی پہلی سیری پر قدم رکھا سامنے کسابس کپڑوں میں بابا جی تھے السلام علیکم وآلیکم سلام کہ آلہ خیر میرے جی خیر میرے وقت صبح کا تھا ورمائے ناشتہ کرو گے اس نے کہا کروا دیجئے آپ نے کہا کہ آپ پیو گے تھنڈا کے گرم انگریز تھا تھنڈے ملکہ اس نے کہا گرم پیئے گے آپ نے کہا چاہ پیو گے کہ کافی اس نے کہا چاہ پیئے گے ورمائے گھر کی پیو گے کہ ہوتل کی اس نے کہا بابا میرا گھر ہے سات سمندر پا میرے گھر کی چاہ یہاں کیسے آسکتی ہے حضور داتا صاحب نے مسکر آکے کہا جس طرح ملکیس کا تخت آسکتا ہے تیرے گھر کی چاہ بھی آسکتی ہے جس طرح ملکیس کا تخت آسکتا ہے تیرے گھر کی چاہ بھی آسکتی ہے سعید نے یوں ہاتھ کیا اس پر چائے آگئی کلے تھی پرچھتی کپ تا چائے تھی پر میں دیکھ اس نے دیکھا بردن کھر کے تھے اس نے سپ لیا چیز مار کے بے ہوش ہو گیا کھل کٹ کٹھی ہو گئی مان بی بی اندر آگئے ہوش میں لائے کہا کیا ہوا اس نے کہا ہواش ہوا کچھ نہیں یہاں ایک بابا تھا سبز کپڑو پالا ہم نے کہا کون سا بابا اس نے کہا یہاں ایک سبز کپڑو پالا بابا تھا ہم نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا اس نے کہا میں نے دیکھا یہ کپ بھی میرے گھرکا ہے یہ چائے بھی میرے بی بی کی ہاتھ کی بنی ہوئی ہے اس قبر والے نے میرا مسرح حل کر دیا ہے اس قبر والے نے ساری زندگی دادا صاحب کی مدار پر رہا ساری زندگی جھاڑو دیتا رہا پھر وہیں فوت ہوا وہیں دفن ہوا ولایت کی لفتار فرشنے سے بھی جاتا ہے سمجھائیے کہ کوئی نہیں ہے ولایت کی لفتار پھر جس سید کی محفل حام سے جا کر ویٹھے ملکل اچھا سمان اللہ نے تو سنگر جس سید کی محفل حام سے جا کر ویٹھے اس پوری ہندوستان کی زمین پر اللہ نے آن کسی کو شان عطا دی اور اللہ تعالیٰ بڑی شان عطا ہوا لیکن جس سید کی محفل میں حام بیٹھ رہے ہیں نا ایسی شان اللہ نے کسی اور کو نہیں دی جیسی شان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ بڑا بڑے بڑے ولی آ رہے ہیں اس دنیا میں اور بڑے بڑے ولیوں نے بڑے بڑے چادروں کا مطابع دیا لیکن پوری ہندوستان کی زمین پر آپ کوئی ایسا ولی نہیں دکھنا سکتے کہ کس نے ہزاروں کے سکھوں کے مجمع میں جا کر کہا ہو کہ تم میں جو سکتے بڑا سورما ہے وہ لے آئے اپنی دلوار نکال کر اور ایک سید لے آئے سید نے سید میز پر رکھا اور کرپان پکڑ کر دلوار ایک قرآن کی عید پڑھ کر بھوک باری اور کہا اگر تم میں سے کوئی سکھ اس دلوار کے ساتھ اس سید کے دو دکھرے کر دے تو میں سکھ ہو جاؤں گا ورنہ تو مسلمان بن جا گا ایک آئت پڑھی ہے حضرتِ جمعہ دلی شاہ نے تلواریں نہیں چلی تلواریں نہ کار سکی سکے تو جس کی زبان کی ایک آئت میں جس کی ایک زبان کی ایک آئت پڑھنے پر زبان کی تاثیر یہ ہے اگر وہ پورا قرآن پڑھ دیتے ہے کوئی احسا ولی جس نے اپنی بلایت کو ساہر کر کے یہ کام کیا بڑی شاہ نے حضرتِ جی سید میرے نشاہ صاحب رحم کو لالے کی اور ہم ہر سنی ہر ولی کا غلام اے ہون رولہ کوئی پہ جاؤیا ہے کیوں تیرا پیر ہے یہ میں نہیں پیر سارے ہساں یہ ہوتے ہیں سمجھ آگی نا ہاں توجہ اپنے مرسد کی درائم کرنی چاہیے ہیں مگر ایک قرآن اور عزت ہر کسی کی کرنی چاہیے ہیں بڑا مقام ہے حضرتِ پیر سید میرے نشاہ صاحب رحم کو لالے تھا مرزے کا مقابلے میں نکلے تھے یہ تو مولمی بیان کرتے ہیں کہ پیر سید میرے نشاہ مرزے کا مقابلے میں آئے پیر سید میرے نشاہ نے مناظرے کا چیلنج کیا لیکن آگے مولمیوں کی زمان کو تارہ لگ جاتا ہے سید تو واپس گولڑے جا رہے تھے اور جب وزیر خان کی مسجد میں پیر سید میرے نشاہ نے کہا مرزا آ مناظرہ کر اور مرزا نہ آیا تو رات کو جب فتح کا جشن ہوا تو میرے اور آپ کے امیرے ملت نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں مرزا تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا مرزا تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہے گا حضرتِ سید میرے نشاہ کو لڑا جانے لگے لوگوں نے کہا شاہ جی آپ کیوں جا رہے ہو فرمایا میدان تو میرے علی لگانے آیا تھا مکر میدان کا پانسا جماعتِ علی نے پکڑ دیا ہے یہ مولوی نہیں بھیان کرتے کہ مرزا مرا کن کی پیشیرگوئی پر تھا تو جو ایک کافر کی موت کی خبر رکھتا ہے جو سید ایک منکر نبوت کی موت کی خبر رکھتا ہے وہ غلاموں کی خبر نہیں رکھتے ہوگی غلاموں کی خبر نہیں رکھتے ہوگی کون کو ان سے ان کی شان پر پیان کرتا ہے ان کی شان یہ کرامتے کیا ہوتی ہیں یہ تو مجدالباق نے فرمایا تھا میں مسوات پر توجہ ڈالوں تو سالہ جہان روشن کر دوں ایک مسوات آپ ان کا پورس ہے نا داد صاحب کا بیوز ہے مجدالباق کا بیوز ہے ایک بندے کی منزل سلوک میں رکاوٹ آگی زور وہ حضرتِ باقی بلا کے پاس آئے اس نے کہا میری منزل سلوک میں رکاوٹ ہے تو توجہ ڈالیں آپ نے فرمایا تو ہمارے بری شیخ ہے مکہ پاس سالہ ہے وہ آگیا حضرت حضرت مجدالباق اس نے کہا میری منزل سلوک میں رکاوٹ ہے توجہ کریں آپ وضوح کر رہے تھے اس نے کہا مجھے آپ کے مجھ شکر میں جا آپ انہیں حضرت نے فرمایا بھی ہمارے پاس تو عشق رسول کا سودا ہے اور یہ وہ عشق رسول ہے جسے لے کر حضرت میر سید خرچید حسین شاہ صاحب یہ جو بھی محفظ ہوتی ہے وہ ملاد مصطفیٰ کی محفظ ہشتی ہے حضور کا ذکر ہوتا ہے لوگوں کے دل میں حضور کی محفظ آپ نے کہا میرے پاس تو عشق رسول کا سودا ہے وہ لینا ہے تو ہم حاضر ہیں جب اس نے سنا نا تو اسے وجد ہو گیا جب اسے بندے کو وجد ہوا نا حضرت نے مولانا حاشب کشمی رمک و لالے لکھتے ہیں جب اسے وجد ہوا تو اس کے ساتھ سرہند کی زمین بھی کام بنے لگ صرف بندہ نہیں ہے وجد کرنے لگا پوری زمین ہلنے لگی حضرت مجدہ پاہ نے کہا میرے مصباہ کے لے کر آؤ مصباہ گئی تو آپ نے زمین پر رکھ کر دبائی تو زمین رک گئی آپ نے کہا بڑا باکمال بند ہے تو تجھے وجد ہوا تو سرہند کی زمین بھی کام بنے لگی آپ نے کہا سن میں شیخ احمد سرہندی اگر ہاتھ اٹھا دوں نا تو یہ مرد زندہ ہو کر میرے پیچھے چلنے لگ جائے لیکن میرے نزدید مرتا زندہ کرنا کمال نہیں میرے نزدید کا ضرور کی سننا تو زندہ کرنا کمال ہے ہم تو ان کے مانے والے ہیں کوئی ان کی شام پیان کر سکتا ہے ایک ہے کہ صرف میرا جبلہ سن لو آپ اس قائنات میں غوث بن سکتے ہیں سمجھا لیے کہ نہیں ہے ولایت کا دربادہ کھل ہے نبوت کا دربادہ بان لگا ہے ولایت کا دربادہ کھل ہے آپ غلی بن سکتے ہیں آپ کتب بن سکتے ہیں آپ ابدال بن سکتے ہیں آپ کلندر بن سکتے ہیں آپ نجیب بن سکتے ہیں نقیب بن سکتے ہیں آرک بن سکتے ہیں مارک بن سکتے ہیں آپ غوث بن سکتے ہیں تم سب کچھ بن سکتے ہو لیکن رسول اللہ کی اولاد نہیں بن سکتے ہیں سب کچھ بن سکتے ہو مگر رسول اللہ کی اولاد نہیں بن سکتے ہیں یہ تو تمہارے سامنے میں کہنا ہے یہ شیرِ خدا کی اولاد ہے اچھی سبحان اللہ بالکل لکھا دیں پرانے پاکستانے سبحان اللہ کر دے جیتے نمے پاکستانے جو ہولی کر چھٹی ہے سبحان اللہ ڈالر اسا تھا میں کہا مولوی کوئی نہیں کیا میں کہا ہی اسا تھا میں کیتی چھپ دے ہی بیٹھے جو میں ساڑھے پار روز گئے اللہ تبدیلی تا موضع شروع ہے ہمیں وہ نے آگیا گھبرانہ نہیں ہے تم نے جدو تک میں تاروں بید اللہ پھٹے تے زمانہ پالوانہ تم نے گھبرانہ نہیں اے ہونہ دیواری چھپ کر رہ کرو سب کچھ بن سکتے ہو مگر رسول اللہ کی اولاد ہی بن سکتے یہ شیر خدا کی اولاد یہ رسول اللہ کی اولاد حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی اولاد میں سے کسی سید کی عزتی حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے کسی سید کی عزتی قیامت کے دل میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کیا ہوں گا حضور نے فرمایا میری اولاد میں سے اگر کسی نے میری اولاد میں سے کسی سید کی ضرورت کو پورا دیا اور میرا وہ بیٹا اسے زندگی میں بدل آنا دے سکا تو قیامت کے دن میں محمد اس کا بدل آدھا کروں گا آپ پیر سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ بلی سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ کچھ بھی نہ سمجھیں نا ان کی لئے یہی شان کافی ہے کہ ان کی رگوں میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے یہ جو کمال ہے کہ جو مینس سے نہیں ملتا یہ اس کے فضل سے نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حاندان کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے ان کی سنگت کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں بھی ان کے سنگ رہیں قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور میں شرق میدان میں جب رسول اللہ کے دربار میں جائے نا ہمارا یہ مرشد آگے آگے ہو اور ہم اپنے پیر کے پیچھے پیچھے ہوں اللہ تعالیٰ میرے نفاظ کو اپنی بارکہ میں قبول کرنا آمین و آفرود آوانا آمین و آفرود آمین